وہ شانِ خلقِ دو عالم درود ان پر سلام ان پر میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو میں لگنے سے پہلے اور کچھ مل جاتا تھا سیدھی سی بات کوئی اسلام اسلام جی ہم درود ہی کچھ نہیں سیدھی سی بات کوئی حرف نہیں اب لگنے کے بعد میرے اندرے خیال پیدا ہوا کہ آنے جانے کا قرائے لے لو بس یا کھانے کا انتظام ہو کر لے باقی پیسے اوپر کے لیے لینا کیوں میں آنے جانے لگتا ہوں میرے کو بات کھٹکنے لگی جانا یا نہیں جانا آنے جانے کا کھرایا اور پھر کھانا پھر وہ جو کہے وہی کہو میں نے کہا اپنے بڑوں سے پوچھا کیا کرنے چاہیے میں نے کہا ہزارت فرمولی صاحب کیا ہوتا ہوں بہتر کھانے کو ملتا اتنی لات سے سونے کو ملتا اور کیا ہے اور رات کو ایک بجی تک بیان کرو ڈیڑھ بجی تک صبح کہنے والا بھی سوتا اور سننے والا بھی سوتے ہے کرجی گولی کیا نماز ہوں زندہ ہوگی کہنے والا بھی سوتا اور سننے والا بھی سوتا دونوں کی نماز کی چھٹکی میں نے کہا ہزارت یہ بات ہے نہیں ہم اپنے کام کو بڑھائیں اور ایسا بناو کوئی تمہاری تمہارے لگ کرے میں نے کہا ہزارت کیا کرنا ایسے موقع پر جماعت لو جاؤ جا کرو جماعت لو اور جاؤ تینیل کی جماعت کب راستہ بندے کام کا راستہ بندے کبھی تاریخ ہو جاؤ تاریخ ہو مت جاؤ میں نے جب کیا ہی جاؤ نکل جاؤ اپنے تقاضیوں کے اوپر واقعی جب سے میں نے معمول بنایا میں جاؤ ذر نہیں جاتا کوئی کتنا ہی بھولائی کوئی کتنا ہی دعوت دے کتنا ہی وہ کرے میں نہیں جاتا یہ کام اپنا ایسا ہے گزرگو اس کو ہزار زندگی میں دو تو تو ناکافی ہے امت کے ادر اتنی بیدینی ہے زندگیہ کھو جائے تو اپنا کمال سبجو اللہ کے دین کے کام میں روزی کا مالی کون ہے اللہ چھوڑ کو دیتا ہے بدماش کو دیتا ہے اور شرابی کو دیتا ہے دہریہ کو دیتا ہے کہ دین کے کام کرنے والوں کو خدا روزی نہیں دے سکتا کیوں نہیں دیماغ جاتا اس پر تھوڑی تکلیف تو ضرور آئے گی نرم گرم ہوگا اللہ میں بھی تو کسیں گے کچھا ہے یا پکا ایسی تھوڑی دے دیں گے آزماتیں لی ہیں تنگی بھی آتی ہیں نظام الدین کی چار دیواری آپ دیکھتے ہیں ساری دنیا عمل کر کے آ رہی ہے یہ فاقوں کی دنیا تھی کسی زمانے میں عورتیں اللہ کا نام لے کے دن گزار دیتی تھی مہمان روٹی کھا لیتے بچی کچھ روٹی عورتوں میں جاتی اور باز مرتبہ خادم آواز دیتا جماعت آ چکی بشاری عورتیں ہاتھ دو کر بھیر جاتی لقمہ بھی نہیں چھوڑتی اور پورا کھانا زرچرخان واپس آ جاتا وہ اللہ کی بندیاں اتھ کر اللہ اللہ کرنے میں لگ جاتی ہے یہ چار دیواری میں ماں بہنوں کی قربانی ہیں تبدیل کا کام یوں نہیں چلے گا تمہارے ہماری شیل نمبر کی تقریر سے ہمارے تمہارے مشوروں سے اور ہمارے تمہارے پروگرام سے ہم نے بہت چیز مار لیا یہ بزرگو اس سے کام نہیں چلے گا کام چلے گا کام کرنے والوں کی قربانیوں سے یہ فاقے آئے خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ میں فاقے نہیں آئے حیث آئیشہ فرماتی ہے نا اللہ کی قسم ہم نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ زندگی گزاری ہم نے پیڑ بھر کے روٹی کبھی نہیں کھائی دن میں دو ٹیم نہیں کھایا پیڑ بھر کے نہیں کھایا اور ایک باتہ میں نے کچھ چیزیں مومے ڈالی چبانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھ کر کہا آئیشہ دنیا میں کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے بس کھاتی رہے گی یہ کچھ کرے گی بھی اس کے بعد میں فرماتی ہے پیڑ بھر کے روٹی نہیں کھاتی اور کوئی مہمان آ جائے اس کے ساتھ بیٹ جاتے ہیں دو لوگ میں زیادہ ہو جاتے ہیں پھر میری طریعت کو قرار نہیں رہتا میں مقام کے کونے میں موں پہ کپڑا ڈال کر گھنٹوں روٹیوں خدا کے سامنے آئیشہ پیڑ بھر کے روٹی کھانا عزت اور شرافت کی علامت ہوتی ہے اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ کو پیڑ بھر کے روٹی دیتا اللہ آزمائیں نرم گرم بھی آئے گا یہاں بھی آئے گا کرکہ سن رہے تھے جتنا نبوت کے کام کے قریب ہوگا نرم گرم حالات اس پر اتنے ہی آئیں گے سنگی فاقہ پریشانی مجانے کے مخارف حالات سر سے گزرے گئی اللہ آزمائیں گے لیکن یہ پتکہ نکلتا پھر اپنے روزی کے دروازے کھول دیتے اور اس طرح کھولتے ہیں خدا کی قسم کیا اپنے وقت کا بادشاہ کھائے گا کیا اپنے وقت کا کروڑ پٹی کھائے گا اللہ بغیر کمائی کہ اس کو اپنے اچھی عزت کی روٹی کھلاتا اور اس کے قدانے میں کسی چیز کی کم ہی نہیں ایک یکسو گروپی بنانا پارٹی بندی کے چکر میں نہیں پڑنا یکسو بنا دل و ذماغ کے اعتبار سے اس کام کو دین زندہ ہوگا ساری دنیا کے مسائل حل ہوں گے اور اللہ کا دین زندہ ہوگا امت کو عزت ملے گی مسائل حل ہوں گے پریشانیہ دور ہوگی اس کے علاوہ اس کے دل و ذماغ میں اور کوئی چیز نہ ہوگی